رحمان الرحیم لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ احباب اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دارالعلوم نوریہ کا مشن گھر گھر بنے اسلامی شمع محترم حضرات الحمدللہ آپ کا اپنا محبوب ادارہ علم وعدد کا گہوارہ دارالعلوم نوریہ اہل سنت بدرالاسلام پچھلے کئی سالوں سے اسلامی علوم و فنون کی تعلیم و تدریس اور اسلامی اقائد و نر مسائل کی تبلیغ و اشاعات میں مصروف ہے یہ ادارہ فی الحال چند شعبوں میں کام کر رہا ہے نمبر ایک عالم کورس جس میں درس نظامی کے ساتھ و ساتھ انگلیش میت اور سائنس کی تعلیم کا بھی احتمام ہے اور ڈسٹینٹس کورس کے ذریعے دسمی گیارمی بارمی کے اگزام بھی کرائے جاتے ہیں اس شعبے میں فی الحال چھپن طلبہ زیر تعلیم ہے نمبر دو شعبہ حفظ و قرط اس شعبے میں چھتیس طلبہ حفظ قرآن کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں عالم کورس اور حفظ کے طلبہ کے لیے ادارے میں ہی کھانے پینے اور رہائش کا مناسب انتظام ہے جس میں ہمیں مزید بہتری لانا ہے نمبر تین چھوٹے بچے بچیوں کے لیے شعبہ نوری مکتب یہ نوری مکتب فی الحال بارہ جگہوں پر قائم کیا گیا ہے جس میں مکمل سیلیبس کے ساتھ تقریباً تئیس سو بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں نمبر چار شعبہ دعوت و ارشاد اس کے تحت شہر اور ادراف شہر میں وقتاً فوقتاً برادران اسلام اور مسلم خواتین کے لیے دینی اصلاحی محفلوں اور اجتماعات کا احتمام کیا جاتا ہے نمبر پانچ شعبہ نشر و اشاعت اس کے تحت حسب ضرورت پانفلیٹ اشتہار رشتالے اور کتابوں کی اشاعت ہوتی ہے محترم حضرات آنے والے سال یعنی چودہ سو چوالیس پینتالیس ہجری کا ادارے کا تعلیمی بجٹ تقریباً بائیس لاکھ روپیے ہے اور اب چونکہ ادارے کی موجودہ امارت اور قرائے کی بلڈنگ دونوں ہی ناکافی ہو چکی ہیں اس لیے اراکین ادارہ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب بڑی زمین کی خریداری لازمی ہو چکی ہے جس کے لیے ہمیں تقریباً تیس لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے اس طرح مجموعی اعتبار سے اس سال ادارے کو باون لاکھ روپے کی ضرورت ہے احباب اہل سنت سے میری پرخلوس گزارش ہے کہ حسب سابق آپ اس مشن کا حصہ بنے رہیے اور ادارے کا بڑھ چڑھ کر خوب سے خوب تر تعاون کریں اور اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں سے بھی کروائیں آپ آف لائن آن لائن جس طرح سے چاہیں تعاون کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ احباب اہل سنت اس سال رمضان المبارک ہی میں اس بجٹ کو مکمل کر دیں گے کیونکہ ہمارے ادارے باقی ہیں تو ہم باقی ہیں اور اداروں کی موت قوم کی موت ہے اللہ احباب آپ سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے فقط محمد حسان ملک نوری خادم دار علوم نوریہ اہل سنت بدر الاسلام برہن پور